اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج آپ کے لئے جو ریسپی میں لے کے آئیوں وہ ہے چکن کورما تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی تو یہ دیکھیں ویورز میں نے چکن کو اچھے سے واش کار لیا ہے اور اس چلنی میں اس لئے ڈالیں تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہے وہ مچڑ جائے فرسٹ سٹیپ میں میں نے چکن کو اچھے سے لیمن لگا کے اور تھوڑا سا نمک لگا کے واش کار لیا چکن کو اب سیکنڈ سٹیپ میں میں نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو چلیں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں ایک باؤل چاہیے ہے جس میں ہم نے چکن کو ڈالنا ہے میں چکن کو میں کے لئے وان کے جی چکن جوز کر رہی ہوں اب اس کے اندر جو مسالہ جاتے ہیں ایڈ کرنے ہیں وہ ہیں ہافٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہافٹی سپون کرم مسالہ ہافٹی سپون نمک ٹوٹی سپون لیسن ادر کا پیسٹ اور ایک بڑے سائز کا لیمن اور تین سے چار جمچ یوگرٹ اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ساری چیزیں اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں لیمن کو اچھے سے مچھوڑ لیتے ہیں اس کے اوپر ون کیجی چکن میں ایک لیمن کافی ہوگا میرینیشن کے لیے چکن میں ساری چیزیں ڈال گے ہم نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تب تک ہم باقی چیزیں جی پرینٹس یہ دیکھیں چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے باقی چیزوں کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اس میں دو ٹیبل سپون جائے گا لیسن ادر کا پیسٹ تین میڈیم سائز کے ٹومیٹر لے کے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے دو میڈیم سائز کے اونین لے کے ہم نے ان کو بری کاٹ لیا ہے کچھ گرین چیز اور دنیا جائے گا گرم مسالہ ہم نے لیا ہے ثابت اس میں گڑی پتہ اور کچھ لائشیں وغیرہ ہم نے لی ہے یہ خوشبو کے لیے ہم ساتھ ایٹ کریں گے اس کو مسالے جو ہم نے ایٹ کرنے ہیں وہ ہم نے لے لی ہے اس میں ایک چمچ جائے گا سروف مرچوں کا پاورڈر حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون وان ٹی سپون جائے گا اس میں نمک کورما مسالہ میں نے لیا ہے ایک چمچ اور گرم مسالہ بھی لیا ہے ایک چمچ اوئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم پیاز ایٹ کرتے ہیں پیاز کو ہم نے ڈارک براؤن کرنا ہے پیاز کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے یہ سابت مسالہ بھی ایٹ کرتے ہیں اور اچھے سے اس کو بھون لیتے ہیں اور اچھے سے اس کو بھون لیتے ہیں اونین ڈارک براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں لیسے نظرک کا پیز اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اونین کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ دلانا نہیں ہے کیونکہ اس سے کوڑنے کا کلر ہی راب ہو جاتا ہے لیسے نظرک کا پیز ڈارک بھی ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ پر یہ بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جو میرینیٹ دیا ہوا چکن اور اس کو چکریدے ہیں ہم دیکھ چکن ہم انٹ کے لیے اچھے سے بھون لیتے ہیں چکن کو چھے سے بھون لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اب اس میں چارم چارے زیادہ دیتے ہیں کلیم کو ہم نے برکل سلو کر دیا ہے کافی اچھے چکن پرائی ہو جائے سوئل میں چکن بہت اچھے سے پرائی ہو جائے پرائی ہو جائے اب اس میں ہم پناکروں کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو دوبارہ سے ہم اچھے سے بھون لینا ہے تو ٹونٹی منٹ تک ہم نے اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کی یہ کورما ہے تو اس میں ہم پانی ڈالیں شوربے کے لیے تو پانی ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں تقریباً دو گلاس پانی جائے گا پانی ایڈ کر لیا ہے ہم نے اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک کور کر دیں گا تاکہ گوش بھی گال جائے اور شوربہ بھی جائے تو فرینڈز ہمارا کورما پپ کے ریڈی ہو جکا ہے یہ دیکھیں تقریباً ہم نے اس کو ٹونٹی منٹ تک اچھے سے پکایا ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے کورما تیار ہو گیا ہے بہت پیاری خوشبو ہے اور بہت اچھی رنگت ہے اب اس کو ہم اس میں تھوڑا سی گرین چیلی ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا صدہ نیا خوشبو کے لیے اور خوبصورتی کے لیے تو یہ دیکھیں انشاءاللہ فرینڈز دوبارہ حاضر ہوں گے ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس بھی کیا کریں تو تب تک کے لیے میں اجازت دیجئے